گائیز گوڈ مارننگ یہ ہے ہلکے ہلکے بادل چائے ہیں اور یہ اپنی چائے اپنی بگیا کے گارڈن کے درسن جرور کرو سو بسو ہے یہ اپنا یہاں پر ٹیمپریری چولہ تھا ابھی ایک دو دن میں بھی سردی اور بڑھے گی تو پھر اور بنے گا یہاں پر یہ بینگا نکب لگیں گے مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ پھول تو آتے جا رہے ہیں اور سب سے جو مین گھٹنا گھٹی ہے اب ٹماٹر پکنے شروع ہوں گے یہ ہلکا پیلاپن دیکھ رہا ہے ٹماٹر مصر ٹماٹروں تو دیر سارے لگتے ہیں آپ کے ٹماٹروں کی تو وہ آ جاتی موج موج آ جاتی موج ادھر آلو بھی آلو پندرہ دن میں نکالنا ہوں یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ پیاج ہیں بیج والے ٹھیک ہے اور دھنیا دیکھو وہ بھی ہیں پھر یہ تیار ہو گیا ہے یہ بیچ میں ایک کھیت اور تیار ہو گیا ہے دیر بھی گئے گا اور پھر ادھر بھی کونوں میں جگہ جگہ دھنیا ہو گیا ہے مولی دیکھو وہ فینش بھی نہیں ہوئی ابھی اور یہ مولی اور یہ ہو گئی ڈھیر ساری اور ابھی وہ دی ہے اور ایک کام میں نے کیا کیا ہے دیکھو یہ دیکھو گائز یہ دکھاتا ہوں آپ کو جو پیاج لاتے ہیں نا اپن جیسے ٹوکری میں رکھ رہے کے اوگ جاتے ہیں تو ان کو کھوڑ کے یہ لگا دیئے میں نے یہ ہے وہ ہے دیکھ رہے نا اس میں کیا ہوتا اس کی پتی خوب نکلتی تا چٹنی اگر آپ بنایا کچھ بھی کر رہے تو اس میں اور بیجوالے لگاتے ہیں اس کے پتلے پتلے نکلتے ہیں وہ دیکھ رہے نا بیجوالے بھی ٹھیک نکلتے ہیں ایسے یہ یہ بیجوالے یہ ٹھیک ہے صبح صبح ہرا بھرا دیکھنے سے ٹھیک رہتا ہے یہ دیکھو نیا دھنیا ہو لگ گیا ابنا پالا کو اگر آپ سکسیز نہیں ہوئی سوکے ویری گوڈ مارننگ